مصطفیٰ جانے رحمت کے دیوانوں ہم تو بہت 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 بڑی ذمہ داری کے ساتھ بڑی شورو ہوگا کے ساتھ کہتے ہیں ہم نبی کے دیوانے ہیں ہم نبی کے چہنے والے ہیں ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں ہم نبی سے پیار کرنے والے ہیں حضرات کیا پیار کسی کا نام ہے کیا محبت کسی کا نام ہے بڑے 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 آپ نے جلسہ سجاد گیا آپ نے کہا یہ بہت بڑا سجاد ہے آپ نے آپ کے گاؤں میں بہت بڑی بزر کی طامیر کر دیا آپ نے اس میں پیسے کا اعلان کر دیا پانچ ہزار ایک میرے طرف سے یہ چلتا ہے آپ نے سوچا یہ بہت بڑا میں نے سرسہ دیا آپ اپنے گاؤں میں آپ کا مدرسہ چلتا ہے آپ نے وہاں پر پیسے دے دیا آپ نے سمنٹ دے دیا آپ نے پامو دے دیا آپ نے گلٹی دے دی آپ نے جو سوچا میں نے بہت بڑا سرسہ دے دیا میں ارز پر ماں چاہ رہا ہوں نہیں نہیں سنو سکتا کسے کہتے ہیں آؤ آپ کا ارسان حرماتے ہیں یاد رکھنا اگر تم نے نام و نموت کے لئے بڑا سے بڑا جلسہ سجا دیا اگر تم نے نام و نموت کے لئے مسجد میں چندہ دے دیا اگر تم نے نام و نموت کے لئے مدرسل کی تعمیر میں حصہ لے دیا اگر تم نے بابو دے دیا اگر تم نے پٹی دے دیا اگر تم نے عید دے دیا اگر تم نے چھر دے دیا یاد رکھنا علماء اکرام کے اس سے نیتار اس کے حوالے سے ہاری فرق آگری مسواہی ایک پیغام دینے کی کوشش کرے گا ارے تو کیا پوری دنیا کی دولت کھرچ کر دے گا مگر تیری طولت کام رہی آئے گی کل میدانے محچر ہوگا تیری طولت تیری موپی مار دی جائے گی وہی اینٹ مار دی جائے گی وہ نیکی مار دی جائے گی وہ سرسر مار دیا جائے گا اس لئے کہ تُو نے یہ سرسیا ہے نام و دور کے لیے کیا ہے تُو نے یہ سرسیا ہے دیکھاوے کے لیے کیا ہے تُو نے یہ سرسیا ہے سیر اپنے نام قیامی کے لیے کیا ہے میں ارز کرنا چاہتا ہوں آو جلاتی نمیزی شریف کی حدیث سرو آقا فرماتے سرو اگر ایک مومن مسلمان اگر ایک مسلمان مسلمان تھا اگر مسکرہ دے پیار سے یہ مسکرہ دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے آقا فرماتے تو شریف حدیث سرو اگر کوئی چل دہا ہو راستے میں اسے جیٹ کا ٹپڑا ملتا ہے راستے میں اسے جاٹا ملتا ہے راستے میں اسے پتھر ملتا ہے راستے میں اسے لکری ملتی ہے اگر اسے تم نے ہٹا دیا مصطفیٰ فرماتے ہیں ایماتا تم ازاق ملت کریں ایچھ اداخت ہو آقا فرماتے سرو اگر تُو نے تقریح کے چیز پر راستے سے ہدایا ہے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے بری ذمہ تاریخ احساب آسیانی اور گردوں ڈوا سے آنے بھا دو میں ارس کرنا چاہتا ہو آقا فرماتے آگے کا ٹپڑا سرو آقا فرماتے سرو رسول صدقہ یہ نہیں مذہب میں چندہ دینے کا اعلان کر دو صدقہ صدقہ یہ نہیں کہ مدرسے کی تعمیر میں حصہ لے دو صدقہ صدقہ یہ نہیں کہ تم یہ کہو کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا میں نے پھول کی تعمیر کروا دیا میں نے جہاں مذہب کی تعمیر کروا دیا میں نے مدر سے کی تعمیر کروا دیا سنا آقا فرماتے ہیں سواب کی مینجت سے اگر کوئی با اپنے پال بچے کی پروریش کرتا ہے سواب کی مینجت سے اگر کوئی با اپنے اولاد کی پروریش کرتا ہے آقا فرماتے ہیں ایسا کام کرنا یہ بھی ایک صدرہ ہے مصطفیٰ جانے رحمت کے دیوانوں سنو سنو آقا فرماتے سنو سنو اگر ایک مومن بھائی روٹر مومن بھائی تو محبت سے دیکھ کے مصطفیٰ پاتا یہ بھی ایک صدرہ ہے آقا دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کی پیاری حلی سنو آقا فرماتے سنو سنو کسی کو بھالائی کا حکم دینا کسی کو بھرائی سے روکنا آقا فرماتے یہ بھی ایک صدرہ ہے مگر آج ہمارا حال کیا ہے ہم کسی کو بھلا ہم کسی کو بھلاائی کا حکم دینا نہیں چاہتے ہم کسی کو بھلاائی سے روکنا نہیں چاہتے اگر کوئی مسلمان کہیں پر راستے پہ کھڑا ہے آنے بردہ آ رہا ہے راستہ بھٹک چکا ہے پوسستہ ہے انگئے جناو اے آسیانی کا انشاء مجھے بتا دے مجھے بتا دے یہ راستہ کی دھر جائے گا پہنہریہ کا راستہ کی دھر ہے پہٹیہار کا راستہ کی دھر ہے اے مسلمان اگر تُو نے محبت کے ساتھ اسے راستہ بتا دیا مصطفیٰ کانے رحمت فرماتے ہیں ایسا سام کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے آگے سنا نبی کی پیاری حدیر آقا فرماتے ہیں یہ سب صدقہ ہے لیکن سب سے افضل صدقہ بتانے جا رہا ہو تاکہ تمہارے جلسے کا اس لاح معاشرہ قائم کرنے کا مقصد حل ہو جائے ارز کرنا چاہتا ہو سب سے بڑا صدقہ کیا ہے سب سے آدم صدقہ کیا ہے مصطفیٰ امسا جھرماتے ہیں اس لو تو مسلمان میں جھگڑا ہو جائے تو انسان میں جھگڑا ہو جائے تو تیمہ میں ہو جائے پاک بند ہو جائے سلام بند ہو جائے کلام بند ہو جائے پاک جیت بند ہو جائے دونوں میں بتگو بند ہو جائے مصطفیٰ جانے رحمت فرماتے ہیں اگر دونوں بھائی کے درمیاں اگر کسی نے جو ہے اگر صلح کرو بھی آقا saat فرماتے ہیں دنوں کے درمیاں سلطہ کرا دینا یہ سب سے بنا سبنا ہے نارے تغمیر نارے رسالت نارے تغمیر نارے رسالت نارے رسالت مسلح کے علا حضرت ماجہ کے دوستان فیرزانی مخدوم عشرت نارے تغمیر نارے رسالت حضرت آپس میں سلطہ کرا دینا مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ صدقہ ہے ادہ ہوا پر کمیرہ میں بتاؤں مرا صدقہ کسے کتے ہیں اور یہ سلطہ کرا دینا کتنا پڑا کتنے بڑے نیکی کا کام ہے آؤ ازلہ آپ کو بتاؤ آج تو ہمارا دل اتنا گندہ ہو چکا ہے آج ہمارا دل اتنا کنا اتنا ناپاک ہو چکا ہے اگر کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہے ہم اس پہ جرکان بنانے کی کوشش کرتے ہیں اگر کوئی مولوی مدرسہ کھولنا تو آپ نے فوراں کہتیا بلیور رحمان نے اپنے جیب کا کھندا کھول دیا ہے اگر کوئی مزیر کی تعمیر کرانا چاہتا ہے تو آپ کہیں گے ارے یہ تو بڑھ کرتے اس لئے کرتا ہے تاکہ اس کا پوکٹ بھرچہ دل جائے اگر کوئی جلسہ کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے آپ فوراں کہہ دیتے ہو یہ جلسہ تو اس لئے کرتا ہے تاکہ اس کے جیب میں کس پیسہ آ جائے میں عرض کرنا چاہتا ہو ارے تم تو نیکی کا کام نہیں کر رہے ہو لگر کوئی اگر کوئی بڑھ کر کرنا چاہتا ہے اسے تم روکنا چاہتے ہو اسے تم ٹانگ ڈالا کر کے روکنا چاہتے ہو اسے تم پورا بڑھا کہنا چاہتے ہو میں عرض کرنا چاہتا ہو اے مصطفیٰ کے دیوان ہو ارے دل کو اپنا صاف کر لو اگر دل صاف ہے تو سب کو صاف ہے اگر دل گندہ ہے تو سب کو جھندا ہے اور یا عارف القاتل امیس باہی ایسے نہیں بولہا ہے آؤ سنو ایک حدیث سناتا ہو آپ ہمیشہ پیپر کی زبانی پڑھتے ہوگے آپ جب موبائی کی سکرین پر اپنی نظر رکھتے ہوگے جب آپ نیوز پیپر پڑھتے ہوگے جب آپ نیوز چینل کھلتے ہوگے تو آپ پہ قبر سنائی دیتی ہوگی کیا قبر سنائی دیتی ہے ہر سارے سات بجے رات میں من کی بات ہونے والی ہے کل صبح صبح سارے سات بجے من کی بات ہونے والی ہے یعنی موڈی جانا موڈی جانا جو پرائیم منیشٹر ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے آج جو ہے ہماری من کی بات ہوگی سات بجے من کی بات ہوگی آج بجے من کی بات ہوگی مگر میں ان ذمہ دار علماء اکرام کے حوالے سے جناب مبارک پرسین مبارک جناب عبدالی الرحمان صاحب جناب جو ہے نسیم اختر مزوانی اور ان کے حملبا ان سارے علماء اکرام کی مقدس دعا دے کر میں ارز کرنا چاہتا ہوں اے لوگا سنو ارے وہ کوئی اور ہوگا جو مل کی بات کرے گا وہ کوئی اور ہوگا جو کنگو چون کی بات کرے گا وہ کوئی اور ہوگا جو پھولو نسترن کی بات کرے گا ارے ہم وہ نہیں ہیں ہمارا تو حال یہ ہے ہم اہلے دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں ہم مدینے والے ہیں مدینے والے مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں یاد رکھنا سنو سنو اے سمفدہ کی دل کی بات آئی ہے جو ذرا محبت کے ساتھ سنڈا پورا مجموع یہاں سے بہتا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ محبت کے ساتھ صدقہ آسیانی کی سرزمین پیانے والوں اس لاحے معاشرہ کانفرن سے ایک پیدا ملے کر کے چھاڑا یہ دل کو سچا کرو یہ دل کو اچھا کرو یہ دل کو ساف کرو یہ دل کو جب ساف کرو گے تو اللہ ہوا پر قبیرہ تو کتنا ساف ہو جائے گا آقا فرماتے سنو صحابہ کی پیاری انجمل سجی ہے مصطفیٰ جانے رحمہ چمعے بز میں ہدایت تشریف کروا ہے آقا نے ایک جملہ کہا ہے اے صحابہ جانتے ہو انسان کے بڑن کے اندر ایک ایسا حصہ ہے دوشکان ایسا الوترا ہے اگر وہ لوترا صحیح ہے اگر وہ حصہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے اگر وہ حصہ صحیح ہے تو تیرا ہاں صحیح ہے اگر وہ حصہ صحیح ہے تیری زبان صحیح ہے اگر وہ حصہ صحیح ہے تیری آگ صحیح ہے اگر وہ حصہ صحیح ہے تیرے کان صحیح ہے اگر وہ حصہ صحیح ہے تیرا پاؤں صحیح ہے اگر وہ حصہ صحیح ہے تیری زمان سے نکلنے والی بات صحیح ہے اللہ کیا رسول فرماتے ہیں چنو سنا اگر وہ حصہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے اگر وہ حصہ بیکار ہو جائے تو سارا جسم بیکار ہو جائے چہابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام تو آپ فرمایا جائے یا رسول اللہ کیا حبیب اللہ علیکہ الصلاة والسلام آپ ارشاد حرما دے آخر وہ کونسا حصہ ہے کہ اگر وہ حصہ اچھا ہے تو سب سجھ اچھا ہے اگر وہ حصہ اچھا ہے تو سب سجھ اچھا ہے اگر وہ حصہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے نبی ارشاد حرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو سنو ارے اس حصے کو سمجھنا چاہتے ہو آقا کے پر آقا کے پیارے موسا کے پیارے صحابہ عرصتے ہیں یا رسول اللہ ہاں ہاں میں جاننا چاہتا ہو آخر وہ حصہ کونسا حصہ ہے اگر وہ حصہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے اگر وہ حصہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے نبی فرماتے ہیں صحابہ سنو اس حصے کا نام دل ہے کیا ہے اس حصے کا نام ذرا زور سے بولے کیا ہے دل ہے اب جب دل کی بات آئی ہے علماء اکرام کی توجہ لے کے ان کی دعا لے کر کے عارف الخادری منصفہ ایک پیغام دینا چاہتا ہے اے مصطفیٰ کے دیوانو سنو سنو اللہ وحبہ برگبیرہ نبی فرماتے ہیں اس حصے کا نام دل ہے اب فائنل ہو گیا اگر دل اچھا تو سب کچھ اچھا اگر دل اچھا تو من اچھا اگر دل اچھا تو زبان اچھی اگر دل اچھا تو آن اچھی اگر دل اچھا تو کان اچھی اگر دل اچھا تو سماد اچھی اگر دل اچھا تو بات اچھی اگر دل اچھا تو ہاتھ اچھی اور اگر دل خلاب ہے یا اگر ہاتھ ہے تو وہ ہاتھ بے گار ہے باؤ ہے مگر بیکار ہے کان ہے مگر بیکار ہے زمان ہے مگر بیکار ہے آنکھ ہے مگر بیکار ہے مصطفیٰ جانِ رحمت فرماتے ہیں اے صحابہ اس حصے کا نام دل ہے اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں اما یاد جب دل کی بات آئی ہے تو بڑے پیار سے دل کی تختی بر اس جملے کو بٹھانے کی کوشش کر رہا اور عارف انقا دل کا پیغام لے کر کے یہاں سے جانا تاکہ دنیا یہ کہے اس لئے معاشرہ کان ہے جو آسیانی کی سرزمین پر سجی تھی تو نام و جمعوت کے لئے نہیں سجی تھی پیغام کے لئے سیایا گیا تھا لیکن علماء آئیں گے اور علماء تمہیں بتائیں گے اس لئے کہ آج بہت لوگ یہ بھی کرتے ہیں جلسہ کرنے سے کیا فائدہ ہے جلسہ کرنے میں کیا اچھائی ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر ایمان میں جھیلا چاہتے ہو اگر ایمان میں تاکہ چاہتے ہو اگر ایمان میں قوت چاہتے ہو تو چلسہ کر لو نبی کے اسی سا جرسہ دنیا والا تو دکھا دو اور پہ آمائے درسلو سنو دل کے رضا دے خندھلوے 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 آتا سے کر دو خیر منائے دل کی بات آئی ہے بڑے بڑے پیار سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں دل کی بات آئی ہے محبت سے اس لئے اے مصطفیٰ کے دیوانوں سنو سنو جب دل کی بات آئی ہے تو بڑے پیار سے سنو یہ دل جب بگڑتا ہے جب یہ انسان کا دل بگڑتا ہے یہ دل جب بگڑتا ہے تو انسان ابنیس بنتا ہے یہی دل جب بگڑتا ہے تو انسان بہتارون بنتا ہے یہی دل جب بگڑتا ہے تو حامان بنتا ہے یہی دل جب بگڑتا ہے تو فیران بنوا ہے یہی دل جب بگڑتا ہے تو نمرود بنتا ہے یہی دیل جب بگرتا ہے تو زاکر نائیگ بنتا ہے یہی دیل جب بگرتا ہے تو تاہلون آگری بنتا ہے یہی دیل جب بگرتا ہے تو نواقی دعا لے کے عرص کرنا چاہے گا یہی دیل جب بگرتا ہے تو شرفانی تھانوی بنتا ہے یہی دیل جب بگرتا ہے تو رشید احمد گنگو ہی بنتا ہے یہی دیل جب بگرتا ہے تو خلید احمد امبیت بھی بنتا ہے یہی دیل جب بگرتا ہے تو خاصر نانوکری بنتا ہے یہی دل جب بگرتا ہے تو مجھے جنگ کے چھوٹ اور کہنے دو یہی دل جب جگرتا ہے تو وہاں بھی بنتا ہے جواب ہے دل بگرے سب خوش بگر جاؤ مگر سنا دل بگرتا ہے تو یہ بنتا ہے مگر یہی دل جب سورتا ہے تیار کرنا یہی دل جب سورتا ہے تو سسنی کے کی بنتا ہے یہی دل جب سورتا ہے تو فانوال آزم بنتا ہے یہی دل جب سورتا ہے تو سنانے زندو رین بنتا ہے یہی دل جب سورتا ہے تو مولنائی کائنات بنتا ہے یہی دل جب سورتا ہے تو حسن مصطفیٰ بنتا ہے یہی دل جب سورتا ہے تو شہید آزم بنتا ہے اور مجھے چندے کی چوٹ پر اور مجھے چاہے لینے تو ارے یہی دل جب سوارتا ہے تو پا جو شریعہ بنتا ہے